اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ سے ایک آبت وقت لائیو دعا کے لئے میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعا کے لئے کہا تھا اور ان کی دعا کے لئے بالخصوص اور جو لوگ مجھے ویٹس اپ پہ میسیج کر رہے تھے کمنٹس کر رہے تھے دعا کے لئے کہہ رہے تھے تو ان کے لئے دعا کا آغاز کرتے ہیں اور جو جو لوگ پریشان حال ہے ان کے لئے بھی دعا کریں گے ملک پاکستان کے لئے بھی سب لوگ دعا میں شامل ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المسلین جزاللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اے مالکم اللہ اے پاک وکار عزوجل جتنے بھی مسلمان بھائے بیمار ہیں پریشان حال ہیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی دیلی نیک جائد حاجات کو قبول و منظور فرما بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما یا اللہ ملک پاکستان کی جتنے بھی حالات خراب کرنے والے شر پسند اناثر ہیں یا اللہ ان کو غارت اور برباد کر دے ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرما یا اللہ فلسطین کے اوپر مسلمانوں کے اوپر بچے بڑے جوان عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہے یا اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما یا اللہ ان کو اس کا اچھا نعمل بدل عطا فرما اسرائیل کو بھی برباد فرما یا اللہ جن جن کے والدین بیمار ہیں ان کو پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفاء کاملہ آجلہ عطا فرما جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کو پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی بے حساب بکشش و مقفرت فرما جو طالب علم بیمار ہیں اور جو طالب علم امتحانات نہیں دے پارے بیماری کے سبب یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما جنہوں نے امتحانات دے دیئے یا تیاری کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اس میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما یا اللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے یا اللہ سب سے بڑی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ آفیت کے ساتھ فرما مرتے وقت ہمارے زبان پہ کلمہ تیبہ ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اس مبارک مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما دے یا اللہ جو نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے یا اللہ جو جو لوگ دعا کا کہہ رہے ہیں ان کو پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کو نیک صالح علاوہ عطا فرما بار بار اولاد کے لئے دعا کا کہا گیا یا اللہ ان کو نیک صالح آفیت کے ساتھ اولاد عطا فرما جن کے پاس بیٹیاں ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح بیٹے عطا فرما دے جن کے بیٹے ہیں اور وہ بیٹیوں کے طالب ہیں یا اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کی دلی نیک زائد حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منذر فرما یقینا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ دعائیں رد نہیں ہوتی یہاں پہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے یا اللہ یہ وہ مبارک مقام ہے جس کی زیارت کرنا جس کا دیدار کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے یا اللہ جو جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں یا اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا جو دعا کا کہہ چکے یا اللہ ایسے سٹوڈنٹس خاص طور پر میرے سٹوڈنٹس اور جس جس نے بھی کوئی کام کیا ہے کوئی کورس سیکھا ہے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے روزگار کمانے کے لیے یا اللہ ان کو اس میں کامیابیاں عطا فرما دے وہ اپنے پریشانیوں سے دور پریشانیوں کو دور کر دیں پریشانیوں سے نکل دیں اور اچھا روزگار کمانے والے بن دیں سب سے بڑی پریشانی روزگار کی اور مہنگائی کی ہے یا اللہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کی پریشانی سے بھی سب کو نجات دے دے یا اللہ جن کے کام کاروبار نہیں چلتے اس میں بھی آسانی فرما دے یا اللہ ایک دعا بار بار کرنے کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا میسیج کیے کال کی کہ اس مبارک مقام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اس مبارک مقام پہ بار بار آنا چاہتے ہیں یا اللہ جو جو تیرے در کی حاضری کا طلبگار ہے اس کو پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک مرتبہ زندگی میں اس در کی پاک در کی حاضری عطا فرما دے یا اللہ جو مکہ مدینہ کی حاضری کے خواہش مند ہیں ان کو اپنے پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی یہ خواہش پوری کر دے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تڑکتے ہیں تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اسباب نہیں ہیں ان کے پاس لیکن تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تواف کرنا چاہتے ہیں تیرے محبوب کا روزہ دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دے یا اللہ تیرے پاس خزانے ہیں تو یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے اس جگہ پہ بے شمار ایسے چہرے ہیں کہ جو بلکل مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے بلکل بے روزگاری کی حالت میں تھے بلکل بیماری کی حالت میں تھے لیکن تیرے پاک درکی اس وقت زیارت بھی کر رہے ہیں تواف بھی کر رہے ہیں حج بیت اللہ بھی کر رہے ہیں اس سال سعادت بھی حاصل کریں گے یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہیں جتنے بھی مسلمان اس درکی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں یا اللہ ان کی یہ حاضری ایک بار زندگی میں قبول فرما دے مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ ہو اللہ پرہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور اسی کلمہ طیبہ کے ورد کرتے ہوئے روح رکست ہو جائے یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں بار بار کہا گیا میرے بھی والدین بیمار ہیں ان کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں شفاہ عطا فرما دے یا اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما اولاد کی جو پریشانی میں مبتلا ہیں جن کی اولاد نافرمان ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو بھی نیک سالح فرما دے اتنا مبارک اتنا مبارک اتنا مبارک یہ منجر ہے دن رات چوبیس دھنٹے یا اللہ تیری رحمت برستی ہے اس رحمت کے صدقے میں ان لوگوں پہ بھی رحمت برسا دے جو لوگ اس در کی حاضری کے لئے بار بار بے قرار ہیں یا اللہ ایسی دعائیں جو ہم مانگ سکے وہ بھی قبول فرما دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی قبول فرما دے کچھ لوگوں نے اولاد کے لئے کہا بالخصوص کہا کہ ان کو کئی سالوں سے اولاد نہیں ہوئی یا اللہ اپنے خزانوں سے نیک سالح اولاد عطا فرما دے امام پاک امام حسن امام حسین کا واسطہ ان کو نیک سالح آفیت کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرما دے یا اللہ کچھ لوگ ہیں جن کی اولاد سخت نافرمان ہیں اور وہ پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور جو جو بھی والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اولاد کا سخ دیکھنا نصیب فرما اولاد کے دکھ سے ان کو نجات عطا فرما دے یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں رد نہیں کی جاتی یا اللہ ہم سب کی جائز دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کئی لوگ ایسے ہیں جو کرزوں کے اندر دبے پڑے ہیں یا اللہ ان کو کرزوں سے خلاصی عطا فرما ان کو کرزوں سے خلاصی عطا فرما کئی لوگ ایسے ہیں جن کے والدین اور بچے عرصہ دراز سے بھی مار ہیں اور تکلیف میں ہیں یا اللہ ان کو بھی اس سے شفا عطا فرما دے یا اللہ حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں خاص برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی دلی نیک جائز حجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے جزاک اللہ آمین آمین بجائے لنبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جن کے نام نہیں لے سکا یا جن کی دعائیں یاد نہیں ہیں لیکن تو تو بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا حال ہے کیا حاجت ہے ان کی بھی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے